ہرے رامکرشن کلکتہ سے کشن راگانی آپ لوگوں کے سمکھ ہوں آج میں ایک بہت بڑی پرابلم جس کا منگل خراب ہوتا ہے نا اس کو لکھا ہے اور اس کے اپاہ بھی بتا رہا ہوں آپ آرانجے سن لو آپ کی کنڈلی میں منگل ہے منگلک ہے منگلک گھروں میں ہے بل کم ہے اور آپ کو منگل ختم مانا کل جگ میں وہ انسان ختم شریف کشن بھگوان نے کہا کہ گصہ منگل پورا کبجے میں ہو وہ انسان کل جگ میں جیت کے کھاتا ہے دنیا کے سب گرہ ایک طرف منگل مکھی ایک طرف ہوتا ہے منگل بہت پراکرمی ہوتا ہے اور سینہ پتی سوریہ کا مانا وشنو بھگوان کا سینہ پتی ہے منگل تو یہ جب برا ہو جاتا تو کئی طریقے کی مصیبتیں آ جاتی ہیں انسان پر میجے سے جا تک بہت ادھک انیانترت گسے والا ہو جائے گا جھٹ سے ہاتھا پائی کر لے گا یا بہت ڈر پوک ہو جائے گا ریورس کنڈیشنز یا ہاتھا پائی کر لے گا یا لڑ جھگڑ لے گا رستے میں جھگڑتا ہوا دکھے گا یا ڈر پوک ہو کر کونے میں دھوکا ہوا کبودر کی درگ بیٹا ہوگا منگل جس کا بد ہوتا ہے بد منگل یہ کیا جوتش کے حساب سے ہوتا ہے دیکھو اچھا جوتش ایک نظر میں کنڈی کو نچوڑ کر سنگیان بتا دیتا ہے بے ججک آپ کو کہنا شروع کر دے گا آپ کو کہ میری پتنی یوں کر رہی ہے وہ ایک سکنڈ میں آپ کو اگر اچھا جوتش ہوں گا ان کی آپ کو ایک نظر ہی بہت ہے بھاگوان کو ہم نہیں دکھا سکتے ہیں جوتشی لیکن ہم آپ کو بھاگوان کی اچھا تو بتا سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں بھاگوان کے درشن بھی نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم ہی خود پریشان ہیں لیکن ہم آپ کو بچا سکتے ہیں صحیح جوتشی کے سر میں برمان بسا ہوتا ہے پند میں بھی برمان ہوتا ہے شاستروں کی کہا ہوتا ہے یتھ پندے تت برمان دے جو کی بار بار ہم یوٹیوب پہ سنتے ہیں یہ ہمیں محسوس کر رہا ہے بھاگوان کا دھیان آپ کے لئے بہت آوشک ہے جس کا بد منگل ہونا ایشور ارادنا سچے دل سے ایک آنٹ میں بیٹھ کر کرے اور ایشور سے پراتھنا کرے کہ میرے بد منگل کو کچھ ٹھیک کر دو اس میں میں کچھ اپائے آپ کو بتا رہا ہوں بہت اچھے ہیں اور منگل بد ہو جاتا ہے تو اس تریوں میں بھڑی پریشانی آ جاتی ہے ان کے گرب دارن میں بچوں میں یوٹریس میں ایسی کئی چیزیں میں نے کتاب میں لکھی ہے یہ میں اپنا پیج پڑھ کے سنا رہا ہوں بگرز آپ کو تھوڑا معلوم پڑھے کیا چیزیں ہیں اس میں تھوڑا آپ وہ رکھو آپ یہ کام کرنا شروع جو میں اپاہ بتا رہا ہوں کرنا شروع کرو گے تو ایشور آپ کو اپنے آپ آپ کی سوچ سمجھ میں صد جنتہ میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ کو اٹھ نکال دیں گے میری آپ کو یہی حشیرواد ہے آپ کو میں یہ بھٹکنے نہیں دوں گا کشن راگانی کلکتہ سے 6282 697-649 میرا نمبر ہے آپ وشواس رکھئے آپ لوگوں کی کوئی بھی پریشانی ہوگی میں اس کو نرمول پربو کی آشیرات سے کرنے کی کوشش ضرور کروں گا منگل جب بد ہوتا ہے انسان کا جیون نرک ہو جاتا ہے منگل ہوتا ہے پراکرم خون کی گرمی بچے اتپرن کرنے کی شکتی اور اس طریقوں میں بھی یہی یہ سب ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے بچے نہیں ہوتے ہیں گھر میں بیماریاں ہو جاتی ہیں میں آپ کو بتا دوں پہلے آپ اپائے سنو سنو آپ کا بد منگل ہو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو سنتان پیدا نہیں ہو رہے سنتان اتپتی میں تکلیف ہو رہی ہے گھر میں کلیش ہو رہا ہے بنا مطلب لڑائی ہو رہی ہے اس طریقے ہیں پورشدونوں سب کو یہ پرابلم ہوگی اور سنتان کل جگ یہاں تو یہ بریکلیس ہی ہے کروڈ کروڈ کشن بہمان نے کہا تھا کروڈ ضروری ہے لیکن مہاباروت کے بارد کتنی مسیبتیں آئیتی ٹھیک ہے نا تو آپ یہ دھیان رکھو اپائے میں بتا رہا ہوں منگل آپ کا خراب ہو نا تو یہ سٹھی کپاہ ہے مٹی کے لوٹے میں دیسی کھانڈ بھر کر ویران زمین میں جا کر دوا کر آجو جس کا بھی منگل خراب ہو اور جینس کا منگل خراب ہو اشب ہو بالیاں پٹ سے پہن لو ہنمان مندر سے کلاو بھانگے لے آو تم رکھشک کاؤ سے ڈرنا منگل بدھ ٹرانس فر ہو جائے گا آپ کی شریف سے آپ میں ارجہ پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے کھانا کچن میں چولے کی آس پاس کھائیں مانا آپ کھانی کی ٹیبل کھانش کچن کے آس پاس جتنا رکھوگے بدھ منگل والے اتنے سکھی ہو جاؤ گے یہ ہمارے پرانے جو بزرگ ہیں ان کی مہنت ہے جو ہم نے سنجو کی رکھی ہے اس کو قائم رکھے ہمارے پیچھے والی بھی بیڈیا اس کو دے میں ایسی لئے سب بول دیتا ہوں مجھے جو ملائے میں آپ کو دوں گا بستر پر بھول کر نکھائیں اگر آپ سنتان نہیں ہو رہی ہے نا آپ سنتان نہیں ہو رہی ہے leave بیڈ بیڈ پہ کچھ نہیں چاہ بھی نہیں پی نہیں کر لو you will remember می آپ سنتان ہوگی دنیا کے ڈاکٹر پانچ پانچ چھون لے آپ یہ میرا پی کر لو ضرور ہوگی سنو منگل وار کے دن گڑکی آٹھ روٹی بناو یہ کتوں اور کوئے میں مانٹ دو ہر منگل وار کو آپ کا منگل بد ہے نا اس میں اپ ہو جائے گا ساؤت کی طرف سر رکھ کر نسو ویسٹ اور ایسٹ کی طرف رکھے سمجھ گئے ساؤت کی طرف نہیں رکھنا سر ویسٹ اور اس کی طرف رکھو منگل والے کیا آکسی جند ملے گی سوانس کی جیوان میں پرانہ ایم کی کمی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی اگر آپ لیڈیز ہیں تو چاندی کی چنے چھوڑی بچھوڑی آدھک پہنے شریر پہ چاندی پہ آپ دیکھ رجیستان میں کیسے لیڈیز بڑے بڑے چاندی کے پہنتے ہیں وہ اسی لی پہنتے ہیں منگل کے لیے آپ کا کچن کا چولہ جتنا ساف سترہ ہوگا اور اس کے آس پاس صفائی ہوگی جرمز نہیں ہوں گے تب منگل معاراج آپ پر کشی ہو جائیں گے کچن کو چمکی لہ رکھو منگل اچھا شروع ہو جائیں گا آپ کے من میں جو افساد بیواریاں ہاتھ چلانا گھر میں کروڈ کرکشتر ہو رہا ہے گھر میں بنا مدلہ باد میں لڑ رہے ہیں وہ سب ختم یہ آپ اپاہ کر لو چاندی کی بچھے انگوٹ کے پاس والی انگلی میں پہنے نا لیڈیز لمبی انگلی میں تو وہ پہننے سے موسک درم مینس کنٹرول ہو جاتے ہیں آپ دوائے خرچائے مت کرو انگوٹے کے پاس والی انگلی میں بچھری پہن لو چاندی کی بہت فائدہ ہوگا آپ کا شریر کندن کی طرف چمک شروع ہو جائے گا you بچھوڑی پہنو کنچن کائا فیس آپ بلیز کرے گا آپ آزماؤ تو صحیح آرام سے چل لئے اچھا یہ کہتا پی سی اوڈی پرین کی بیماری جو آج کل آرہی ہیں ان کا سب کا ناش ہو جائے گا اگر آپ نے یہ اپی کر لئے تو اور آپ کے بال جڑنا شکل پہ بال آنا شروع کر دیتے اگر آپ یہ اپی کرو گے نا یہ جو میں نے کھانڈ والا بتایا وہ بال کو اگایب ہونا شروع ہو جائیں گے بہت اچھا ہے یوٹرس پر سسٹ پر ساف ہونا شروع ہو جائتی ہے جو یہ بیماری ہے پیٹ کی جو ہی بتائی ہیں تو آپ کے ہارمون میں داڑی کے بال آتے ہیں اور گرب دارن نہیں ہو سکتا یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائے گی آپ کر کر تو دیکھو صرف ڈاکٹر نہیں کرتے ہیں سنو ہر جگہ میتھمیٹکس چل رہی ہے آپ ہمارے پرانے رشیوں کے یوگ کو پرخو آپ کو فائدہ ہوگا بھوان رری وشنو کی کرپا ہوگی سنطان بھی ہوں گے یہ بھوان وشنو کا آدیش ہو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سچی بات بتاؤ یہ لکھتے ہیں شریف بھیشم پتا میں شراد کرو اگر آپ کو سنطان نہیں ہو رہی ہے نا گیا جاؤ پشکر جاؤ بنا ہمارے پورو جن سے وہ میں نے دیا ہے آپ کا یوگ کھلتا ہو دکھے گا سنطان جو بھیشم بتاؤ مگا شراد کھلانے سے مندر کو چکر کاٹنا سکھا کرنا بھٹک کر بھوان کو اور خود کو پریشان کرنا بند کرو انسان کی خود کی سوچ ایسی ہونی چاہی ہے کہ میں مم کھر نم شرنم میں ایشور کی شران میں ہوں زیادہ بھٹکو مت جوچیوں کے باز ان کے باز مت بھٹکو آپ ایشور سے اپنی بھاوتا دات میں ایشور ہی چھوڑائے گا there is a direct contact between you and a god آپ اس کو رکھو آپ خود کہ گے کہ گرو جی آپ کی بات سہی ہے آپ پچاس پرتیشت انسانوں کا جو سنگرشن ہے میرے اس سے ایشور ہی کلپا سے سکھ شانتی سمردی میں پریورت ہوگا آشا ہے آج کا سنگیان آپ کے زیون میں بہت کام آگا آپ لوگ آرام سے رہیں منگل آپ کا سوکھی ہو جائے تو آپ کو سپر دون اور جو کمزور ہیں ان کی رکشہ ایسے ہو جائے گی داتا سکھی رکھے آشا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائے اپنے دوستوں کو بھی یہ بھی جن کلے آنا ہے زیادہ بھٹکنے سے دواؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہمارے بزرگوں لکھی ہیں یہ اتنی عمول یہ ہے ان کا آپ پیسہ نہیں دے سکتے ہو ان کو کر کے دیکھو کچھن کے پاس رہنا کھانا اور یہ سب چیزیں کھانے کے بعد ناستے دن کے کھانے اور رات کے کھانے کے بعد مصری اور یہ جو ہوتل میں نہیں مصری اور یہ چیزیں مصری ٹیبل پر رکھ لو آتا جاتا کھاتا ہو جائے گھر میں دنہ دن منگلیوں اچھ ہوتا جائے گا پھر ماند آپ کا صحیح ہو جائے گا گوڈ بلیس یو لبیوال